بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں ہوں فیاض نساری دوستو آج ایک اور زبرس ریسپی لے کر رہا ہوں یہ ریسپی بھی ہمارے پہلے کبھی نہیں دیکھی ہوگی صرف چوکلٹ اور انڈے کے ساتھ ریسپیاں کو انشاءاللہ بہت ہی پسند آئے گی تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں دوستو یہاں ہمارے پاس ایک ڈیری ملک ہے اور تین انڈے ہیں دیری ملک لے لیں یا کسی بھی کمپری کی چوکلٹ جو بھی آپ کو پسندو آپ اس کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس ایک پیکٹ کو ہم نے نکال لینا ہے ایک بال کے اندر اور اس کو ہم مکس کریں گے اور اس کے بعد ہم نے اس میں ایڈ کر دینا ہے چار انڈوں کے زردیوں کو اور اس کو اس چوکلٹ کے اندر مکس کر دیں گے اگر آپ کے پاس چوکلٹ نہیں ہے تو آپ کوکو پوڈر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں وہ وان ٹیبل سپون جائے گا تو یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے ایک مولٹ تیار کر لینا ہے مولٹ کی ہم نے کرنے لیے آل سے گریسنگ اور اس کے نیچے لگائیں گے بٹر پیپر اور اس کے اوپر بھی ہم نے آل لگا دینا اور سیڈ اوپر بھی اس کے آل لگا دیں گے تاکہ کوئی جگہ بچنا جائے ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہ جو ہمارے پاس ایکو بائٹ ہے یعنی کہ انڈے کی سویدی اس کو ایک بال میں نکال لیں گے اور اس کو ہم بیٹ کریں گے آپ کے پاس وزک ہے ہینڈ بیٹر ہے آپ اس سے بھی یہ کام کر سکتے ہیں تو اسے آپ نے دو منٹ تک بیٹ کرنا ہے تو یہ بہت زیادہ فومی ہو جائے گی بہت زیادہ فلفی ہو جائے گی تو آپ کو چیک کرواتے ہیں یہ اس طرح سے ہو جانی چاہیے ٹھیک ہے ہینڈ بیٹر سے کر لیں چاہے مشین سے کر لیں جو بھی آپ پاس ویلیبل ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں جو ہم نے چوکلٹ اور زردی کا بیٹر بنایا تھا وہ اس کے اندر ایڈ کر لیں گے ایک وال کے اندر اور اس کے اندر یہ جو سفیدی کی ہم نے فلفی کیا تھا سے اس چوکلٹ کے بیٹر کے اندر مکس کر دیں گے اور دونوں کو آسا سے مکس کر دیں گے ایک ساتھ نہیں ڈالیں گے ورنہ اس کا جو فلفینس ہے وہ ختم ہو جائے گا تو یہ دیکھئے الحمدللہ بھی یہ تیار ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو مولڈ ہم نے تیار کیا تھا اس کے اندر اس کو ایڈ کر دیں گے تو یہ دیکھئے اس کے اندر فلفینس ابھی بھی ہے اور اب ہم اس کو تھوڑا سا ہلا دیں گے تاکہ یہ بیلنس میں ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہاں ہم نے لیا ہے ایک پریشر ککر آپ چاہے تو کڑائی کا استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے اندر ہم نے رکھ دینا بیکنگ سٹینڈ اور اس کے اندر ہم نے یہ جو پیٹر ہم نے مولڈ میں ڈالا تھا اس کے اندر رکھ دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے اوپر ہم نے دھکن لگانا ہے تقریباً 20 منٹ کے لئے اور جو فلیم ہوگا وہ لو ہونا چاہیے ہم آپ کو فلیم یہ بھی دکھاتے ہیں تو یہ دیکھئے فلیم زیادہ نہیں ہونا چاہیے ورنہ جو ریسپی ہے وہ خراب ہو جائے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ 20 سے 25 میں گروڑ چکے ہیں تو یہ دیکھئے ماشاءاللہ کیک جو ہے وہ بن کے تیار ہو چکا ہے اس کے اندر سٹک ڈاکر دکھائیں گے آپ کو سٹک ڈرائی آ چکی ہے اس کا مطلب یہ بلکل تیار آپ اس کو باہر نکال لیتے ہیں تو مولٹ کھول لیتے ہیں دوستو یہ چوکلٹ کےک ہے آپ نے اس کو زور درائی کرنا ہے یہ بہت ہی تیسٹی بنتا ہے اور یہ بچے بھی بہت زیادہ شوک سے کھاتے ہیں ہم آپ کو کٹ کر بھی دکھائیں گے تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند ہے یو کی ویڈیو پسند ہے یہ ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل پہ نہیں ہے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا آپ دیجئے فیاضم ساری کو اجازت اللہ حافظ تو ماشاءاللہ بہت جی سوفٹ ہے اللہ حافظ